اللہ اکبر اس کے درجات کو دن فرمائے اس کی کمیوں کو دور فرمائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاد مبارک ہے جب ہم پر غم آئیں کوئی میرے بان یہ یاد کرنا وہ تمہیں تسلیق ہو جائے گی تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس کے گزرگ ہوئے تو ہی جانتا ہے جس کے گزرگ ہوئے میرے مقدر لیں تھا ہمیں ہمیشہ دعا مانگی یا اللہ مجھے اولاد کا صلوہ نہ دیکھنا یہ ہمیں اٹھا کے لے جانے ہم انہیں نہ اٹھائیں لیکن اللہ کی تقدیل وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے اے کربلا اتنی بڑی تسلیق ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تہتیر کر دی جائے اور ان کے لاشوں پر کھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے ہن منظور تو سیدھا یہاں آکے لیں اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ قبلہ تو آپ نے اپنی ایسے لقب میں لے کر جیو کیا اللہ جے تو راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں جی تو اس گلتے میں رکھتے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں پر انہار قبل بدلہ تو ضرور لے اور خون چھال دیا اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے پیٹے بھی شہید ہوئے ان کے پتیجے بھی شہید ہوئے ان کے پانچ بھائی شہید ہوئے تو بھائیو بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے پاکی ذات لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے معبون مطرر روک تھے ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگیں نہ کبھی مانگنا اللہ اولاد کے سلمے سے ست ہو گا چاہے اللہ اولاد کے سلمے سے ست ہو گا چاہے چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہیں میرے اولاد کو بہت بڑا روم ہے میں اللہ کا شکر خدا اور یہ سارا منٹمہ دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا ہوا گئی بہت نیک تھا جس کے لئے اتنا مجمع اس کے لئے دعا کرنایا ہے چالیس آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لئے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتا ہے یہ تو ما شاء اللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑکتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑکتا ہے اور ہم اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں ہم اقلی طور پر مانتے ہیں میری باوند سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ اولیاء اکرام علماء اکرام کے ساتھ گزری میں میرے نبی کی دعا ہے اللہم امینی اصحلو کر پیدا باہدار طوابہ یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دیں تو بلکل ہم راضی ہیں میرے سارے خاندان والے مجھے راضی ہیں لیکن جو یہ زخم لگا ہے وہ بہت دیرہ وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں ہے یہ میرا بیٹا سارے شکابے اور لائف بیٹا تھا تینوں بیٹوں سب سے لائف بیٹا تھا سب سے نئے بیٹا تھا تو اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھا ہے غریبوں کے اس نے دل خرید لیئے تھے ان کے ساتھ رٹھ کے کھانا کھاتا تھا ان کو اپنی کھیلتی گاڑی میں بٹھاتا تھا جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دیکھوا ان کو اپنی گندے پکڑوں کے ساتھ یہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ مہلے کچھے گندے کپڑے کشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنے فیکٹری میں لے جاتا پر نائی کو گزا کے اور اس کے بال کٹھ رہتا اس کو نہ لاتا اس کے پکڑے بڑھاتا اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے وہ نام تو بکار نہیں سکتا تھا کہتا میاں میاں یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو جانتا ہے کہ آج ہم صرف اقصد ہو گیا اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں اور اس سعید من وعدہ وغیرہی موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک ہن میرے اوپر بھی آئے گا اور میرا نفسانس لے گا اور زندگی کا دھاگہ ٹوٹے گا یہ اس بچے نے وہ کام کی ہے علاقے میں جس تو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے یہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی اور اسے جوانی میں اللہ نے بولا لیا اللہ راضی ہے رسال خامدانی راضی ہے لیکن یہ رونا تو میرے نسمیں نہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادیں جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے آوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا اور اس میں دور پلانے والی عورت کو اس کے سطور ہو گیا تھا اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے پیان کرتے محبت کرتے اور پھر واپس آ جانتے ایک نن اٹھارہ ماہ کے ہو گئے اٹھارہ ماہ کے بچے بھاگنے دوڑنے لگتا ہے بابا بابا کہنے لگتا ہے ماں 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 کہنے لگتا ہے تو آ کر خبر دیں ایک ساتھ نے یا رسول اللہ ابراہیم نظر کی حالت میں تو میرے نبی مجلس میں تھے صحابہ تھے آپ کو سخت بھول گیا اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چاہتر نیچے گر رہی تھی اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے تو اس شال کو پکڑ نہیں پا رہے تھے اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گودھ میں لیا تو اس نے اس حق میں بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بڑھ دو اور میرے نبی ضرور قطاع کرونے لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکثر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ